تو سب سے پہلی جو انسان کی قوت ہے نا وہ ہے قوت غزبیہ پہلی تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کو پہلا نمبر دیا اہمیت کی وجہ سے قوت غزبیہ اگر بالکل ختم ہو جائے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا سوسائیٹی اور معاشرہ اسے کچھا چبا کے کھا جاتا ہے آپ کا بی بی بے روب ہونے کے لیے تھوڑا سا آپ کے اندر غصے کا ہونا بولو ضرور آپ بی بی کے حقوق ادا کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ سالوں کا تھوڑا سا آپ کے اوپر بولو نا روب ہو بیگم میں بھی تھوڑا سا غصہ ہو میں اب اس پہ زیادہ بیان اس لیے نہیں کروں گا کہ غصہ ہمارے ہاں الحمدللہ ہر ایک میں کوٹ کوٹ کے پڑا ہوا ہے اگر قوم میں یہ ہوتا نا کہ غصہ ہی نہیں ہے تو ہم غصہ لانے کی ان کو درغی میں دیتے ہیں کہ یار بالکل غصہ لیس ہونا ٹھیک نہیں ہے تو قائنلی تھوڑا سا انسان میں غصہ بھی ہونا چاہیے تو وہ یہ والی صفت ایسا نہیں ہے کہ بے اعتدالی ہو اس میں بلکہ غصہ اعتدال سے بڑا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بعض صفات ایسی ہیں ہوتی نہیں ہے نا تو پیدا کرنی پڑتی ہے نا بعض ایسی ہیں کہ ہیں لیکن حد سے زیادہ غصہ ہونا ضروری ہے لیکن اگر یہ حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ انسان سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے کہ آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد اسی وجہ سے ہمیں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی ترغیب دے رہے ہوں کہ کبھی کبھار غصہ آنا چاہیے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ غصہ ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں سمجھتے ہیں سارے مسئلے یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں سوسائٹی میں طلاقیں جتنی ہو رہی ہیں غصے میں پاگل قتل جتنے ہو رہے ہیں غصے میں پاگل میاں بی بی کے جھگڑے جتنے ہو رہے ہیں جس سے سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا غصے میں بولو پاگل کمیٹیوں کے آپس کے اختلافات غصے میں پاگل دفتروں میں جھگڑے باس غصے میں پاگل باس نے ماں تحت کو ڈانٹ دیا ماں تحت غصے میں باولا ہو گیا پاگل نہیں باولا پاگل تو بہت ہلکی پھلکی چیز ہے پاگل تو سب ہی ہیں پاکستان میں باولا ہو گیا پاگل سے اوپر کی چیز اببہ نے بیٹے کو ڈانٹ دیا بیٹا غصے میں پاگل ہو گیا ماں نے بیٹی کو ڈانٹ دیا ماں بیٹی غصے میں پاگل ہر پاگل پنے اور باولے پن کے پیچھے آپ کو کیا نظر آئے گا غصہ اچھا یہ جو دور ہے نا جس میں قیامت قریب ہے ایک تو خدا کا واسطہ ہے یہ دجال کے بارے میں جو کتابیں ہیں اور ٹاپکس ہیں نا یہ پڑنا چھوڑ دیں جب قیامت کی بات آئی نا تو دجال کا ٹاپک آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے دجال آئے گا بہت بڑا فتنہ ہوگا یہ بات حقیقت ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں سے دجال نکال کے کشید کے لوگوں کو وہمی بنا دی آئی ایک آرمی کے ریٹائر آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے انہوں نے کہا میں نے دجال پر ایک بہت زبردست ریسرچ کی ہے جو پتہ نہیں دس جی بی میں ہے میرے پاس ہارٹ ڈسک میں وہ یو ایس بی میں یو ایس بی ہوں گی پانچ پانچ جی بی کی اب ہو سکتا ہے دس جی بی کی ہو کوئی واللہ عالم میں نے کہا حضرت دجال کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ ایک جی بی میں بھی آ جائے وہ آپ نے دس جی بی کہاں سے تیار کر لیا وہ تو بہت سے لوگ میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ لی کہ اس میں بھی دجال ہے اس میں بھی دجال ہے یہ بھی دجالی سازش یہ بھی دجالی سازش بھائی آپ کو حکم ہے گراؤنڈ ریالیٹی کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرو دجال نے جب آنا ہوگا آئے گا اس کے لیے تیاری ضرور رکھو تیاری کا کیا مطلب اللہ سے پناہ مانگو جمعہ کے دن سورے کاف پڑھ لیا کرو ابھی سے آپ اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا شروع کرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی گراؤنڈ ریالیٹی آپ کو کچھ اور کرنے کا حکم دے رہی ہوتی ہے اور آپ دجال سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں چینج کر رہے ہوتے ہو ہر تھوڑے دن میں یوٹیوب پہ دیکھو کوئی دجال کے بارے میں ریپورٹ پیش کر رہا ہے کوئی سب اے ٹو زیٹ غلط اکثر خبریں ہوتی ہیں اپنی طرف سے کھیچا تانی کر کر کے نکالا ہوا ہوتا ہے جس چیز کو اسلام نے مبہم رکھا ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کر سکتے مبہم رکھا ہے مبہم ہی رہنے دو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہوگا ہمارا ایمان ہے آئیں گے لیکن ہم نے ابھی جو فیصلے کرنے آج کی زمینی حقائق کو دیکھ کرنے حضرت عیسیٰ کی نزول کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے وہ آج کے حساب سے کرنے ورنہ آپ غلطی کر جاؤ گے حساب کہنے لگے میں جہاد کی تیاریاں کر رہا ہوں امام مہدی کے لئے میں لشکر ابھی سے تیار کر رہا ہوں تاکہ امام مہدی کے ساتھ جا کے وہ مل جائے ان کو ٹینشن نہ ہو لشکر تلاش کرنے میں یہ نوجوانوں کی سوچ بتا رہا ہوں میں نے کہا تو جہاد کرے گا کان یہ اسلامی کنٹری ہے یہاں کرے گا تو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو تھوڑا بہت لشکر تیار ہونا تھا اس کا بھی بیڑا غرگ ہو جائے گا ملک میں تم کچھ کرو گے تو ملک اور کمزور ہوگا نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جس سے جو تھوڑی بہت رہی سہی اسلام کی رمق باقی ہے اس کا بھی ستیہ نہ سو جائے آپ کا جذبہ تھا چار شادیوں کا منگیتر کو پہلے بتا دیا میں چار کروں گا تو ایک ہوگی آپ کی بولو نا ایک بھی نہیں ہوگی پھر گھر میں جو بھی رشتے والے آ رہے ہیں آپ نے جلی حروف میں پہلے سے لکھوا دیا کہ چونکہ میں نے چار کرنی ہے تو چار کی تیاری میری پہلے سے ہے یلو بھئی I will do for marriage کچھ بھی انگلیش میں فارسی میں پشتوں میں لگا دیا آپ نے اس کا نتیجہ نکلے گا چار تو دور کی بات ایک بھی نہیں یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا خلیفہ ہر تھوڑے دن میں کوئی خلیفہ آیا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوکے ہم خلافت نافذ کریں گے خلافت تو سوالی پیدا نہیں ہوتا اس طریقے سے نافذ ہو جائے جو رہی صحیح ٹوٹی پوٹی خلافتیں کچھ بچی ہوئی ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے آپ دیکھو پہلے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا بڑی زبردس حکومت تھی بڑی زبردس خلافت تھی ٹھیک ہے ان کے مظالم بھی تھے ہم ان مظالم میں ان کو اچھا نہیں کہتے لیکن اوورال اسلام کو فائدہ ہو رہا تھا بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے فقہہ پیدا ہوئے بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے سن فتح کیا کابل فتح ہوا لاکھوں مربع میل اسلام کی ایک ریاست خائم ہوئی اس دور میں جتنا علمی کام ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بادشاہوں میں شر بھی ہوتا ہے خیر بھی ہوتی ہے لیکن سنجیدہ علماء نے منع کیا اس حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو بادشاہ ہو چاہے وہ جبرن آئے چاہے وہ تلوار کی بیس پہ مسلط ہو جائے صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو کائنم منکان جیسا مرضی ہو وہ جتنا ہی نیک ہو جتنا ہی پریزگار ہو کیونکہ بادشاہ لوگ حکومتیں سو فیصد درست کہیں بھی نہیں ہوتی اوورال اجتماعیت دیکھی جاتی ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہے جب بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت کسی اسلام دشمن قوت کی مجال نہیں تھی کہ سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ سکے کہ ان کو پتا تھا یہ جیسے مرضی ہیں ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے لیکن وہی ہوا ہے کہ نہیں جی اس نے یہ ظلم کیا اس نے یہ ظلم کیا بغاوت ہونی چاہیے جب بغاوت ہوئی ہے اور اس زمانے کے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی وہ بغاوت ناکام ہوئی اور حجاج نے پھر جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے اس میں بڑے بڑے محدثیم صحابہ تابعین شہید کر دیئے گئے حجاج نے غلط کیا ہم حجاج کی حمایت نہیں کرتے لیکن جنہوں نے حجاج کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی ان کا بھی غلط ہونا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بغاوت کر کے اچھا بولو نہیں کیا برداش کرتے ہی اس میں اجتماعیت تھی تو مسلمانوں کی جو فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی نا ختم ہونے والا سلسلہ وہ بالاخر کیا ہوا رک گیا تو تاریخ سے جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے اس کو نقصان پھر جب حجاج کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے کہ بغاوت کو اس نے کچھلا اس نے کہا نہیں میں حاکم کبھی بھی بغاوت پہ کمپرومائز نہیں کرتا اس کے بعد حجاج دنیا سے چلا گیا پھر اس کے بعد جو نیا خلیفہ آیا بغاوت دوبارہ ہوئی بنو عباس کی لمبا سلسلہ تاریخ کا میں تو خلاصہ آج یعنی ہمیں کیا سبق ملتا اس کے الحساب سے بتا رہا ہوں بالاخر بنو عباس کی بغاوت کامیاب ہوئی لیکن اس کامیاب ہونے کے بعد وہ برکتیں حاصل نہیں ہوئیں جو وہ سمجھ رہے تھے ان کا خیال تھا کہ ہم بنو مئیہ میں جو خامیاں ہیں ان کی حصلا کر لیں گے اور ان سے اچھی ریاست قائم کر کے دکھائیں گے لیکن آگے معاملہ بہتر ہونے کے بجائے کیا ہو گیا بتر مسلمانوں کی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی یہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں ایسے ہوا کہ دو خلیفہ اندل اس میں الگ خلافت قائم ہوئی یہاں الگ خلافت قائم ہوئی بغداد میں اس کے بعد سے آج تک مسلمان کسی ایک خلیفے پر جمع نہیں ہوئے آج تک نہیں ہوئے تو بنو عباس کی نیت بھی بڑی اچھی تھی کہ ہم ظالم حکمرانوں سے حکومت لیں گے اور اہل کو کے حوالے کریں گے لیکن انہوں نے وہ کچھ کیا کہ وہ بنو مئیہ سے بھی چار ہاتھ آگے نکل گئے تو پھر آگے چل کے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی پھر بغداد کے خلاف جو ہوا تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پہ اور مسلمانوں کی ایڈ سے ایڈ بجات اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کی غلطی تھی وہ غلطی یہ تھی کہ فرقواریت انتہا کو پہنچ چکی تھی شیعہ سننی لڑائی آواز ختم ہو گئی ہے بھائی ایسی چلاو بیان بس خصے کے خلاف بیان کر رہا ہوں تو مجھے تو کنٹرول کرنا ہے نا بنو مئیہ کے خلاف بغاوت ہوئی بنو عباس کی پہلی دفعہ تو ناکام ہوئی دوسرے دفعہ کامیاب ہوئی اسلامی خلافت دو ایسوں میں تقسیم ہو گئی پھر شیعہ سننی لڑائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اس کا فائدہ اٹھایا کس نے میں مبہم بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈیٹیل میں گیا تو ایک تو ٹوپک لمبا ہو جائے گا پھر یہ ایسا نہ ہو اسی بیس پر یہاں فرقواریت بڑھنا شروع ہو جائے کہ اچھا تم ہمارے اوپر لیلزام لگا رہے ہو کہ ایک نئی جنگ پاکستان میں نے چڑھی آئے گی ہر چیز عوام کو سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جسے جو کچھ آتا ہے سب کچھ بتا دے وہ دیکھنا ہے کہ اس بتانے سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے ایک آدمی نے کسی بندے کو دیکھا کسی انٹی سے ہس ہس کے بات کر رہا ہے نالیج آگئی نا اس کے پاس تو بتاؤ اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا لڑائی ہوگی اب کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی بیوی کو کیوں بتا رہا ہے کہہ رہا ہے نالیج جتنی بھی ہو شیئر کر دینی شاہی ہے اسے کبھی بھی چھپا کے نہیں رہا حق یہ ہے کہ حق کو بیان کیا جائے حق یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہاں حق کو بیان کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے حق تو ہے لیکن یہ بیوی کو بتانے کا نہیں ہے اس سے شور کے بدکمان ہوگی لڑائیاں ہوگی الگ سے چھپڑ کے لے آگے میاں کو سمجھا تو انسان کا بچہ بن جا ورنہ انڈی کو بتا دوں گا میں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اس لیے جو آج کل کے جو بہت سے سکولرز آ رہے ہیں جو سب کچھ عوام میں شیئر کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے فائدے ہو رہے ہیں کہ یہ نقصان ہو رہے ہیں اور کمال کی بات یہ تمام لوگ جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں لیبل لگاتے ہیں فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں تو بہرحال وہ شیئر سنی لڑائی ہوئی پھٹا ہوا اب انہوں نے کہا ہم انتقام لیں گے نتیجے میں یہ خلافت بغداد کی خلافت کا کیا ہو گیا ایسی کی تیسی ہو گیا وہاں بھی غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے سمجھتے ہو بنو عباس کو بنو میہ پہ غصہ تھا کنٹرول نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غصے کو جاری کرنے کے نقصانات ہیں یا فائدے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم نے انہوں نے ظلم کیا کیا بھی تھا ہم نے ظلم کا انتقام لینا ہے انتقام لے کے واٹ کس کی لگی مسلمانوں کی برداشت کر لیتے بھائی پھر بنو عباس کی خلافت آئی ہم نے کہا یعنی بڑوں نے کہا اہل سنت والجماعت نے کہا جو ہے جیسے ہے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی پھر قواران الالائی شروعی بغداد میں اس میں اگر یہ دیکھتے کہ زبانی حد تک بات چیت رہے ماردھار کی نوبت نہ آئے تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا آپس میں دو فرقے لڑے ہیں اور باقاعدہ تلواروں سے لڑے ہیں جس کے نتیجے میں پھر نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا اب ہم آپ سے کسی اور طریقے سے انتقام لیں گے اور وہ انتقام یہ لیا کہ تاتاریوں کو راستہ دے دیا آ جاؤ گئی بورڈر خالی ہے سمجھتے ہو سامنے یہ بن گئے کہ ہم آپ کے ہیں اور پسے بردہ کیا کیا جب ایک آدمی کمزور ہو کے پٹتا ہے نا تو پھر وہ تلوار سے مقابلہ نہیں کرتا پھر وہ دوستی میں آستین کا سامپ بن کے کاٹتا ہے آپ کو پھر انہوں نے آستین کا سامپ بن کے کاٹا یہ جو کہتے ہیں نا بغداد میں مسلمانوں کے مناظرے بہت ہو رہے تھے اور کوہ حلال حرام اس پر بحثیں ہو رہی تھی اس لئے خلافت کا خاتمہ ہوا اس لئے خاتمہ نہیں ہوا ہوا یہ کہ اپنوں ہی میں سے بعض نے غداری کی اور تاتاریوں کو راستہ دے دیا آنے کا اندر ادھر یہ بنے رہے کہ ہم آپ کے ہیں اور ادھر ان سے رابطے کیے بورڈر پہ آپ کا اپنے ہی فوجی اگر دشمن ملک کے ساتھ مل جائیں تو پھر بورڈر تھوڑی سیو ہوگا آپ کا تو اس سے جو اسلامی تاریخ میں جو تباہی پھیلی ہے اس کی مثال نہیں وہاں بھی کیا تھا دو فرقوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا بس انتقام کی آگ میں بھڑک گئے تو جو کچھ کر سکتے ہو کرو تو بنو عباس نے کنٹرول نہیں کیا جذبات پہ ایک دفعہ اسلامی خلافت کی ایسی کی تیسی ہوئی پھر بنو عباس کے خلاف بنو عباس میں جو دو فرقے تھے مشہور فرقے جو مسلمانوں کے چل رہے ہیں انہوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا غصے پہ کنٹرول نہیں کیا زبانی بحث کو اس حد تک لے کر گئے کہ ہاتھا پائی تک نوبت آئی جس کا ریزلٹ کیا نکلا کہ بغداد کی خلافت کی ایسی کی تیسی ہو اس وقت ہمارے سائنسدان تھے یورپ گورے ہم سے پڑھنے آیا کرتے تھے چار سو سال تک ہماری کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں ہماری سائنس کی کتابیں تھوڑے عرصی کی بات نہیں ہے یہ ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں لیکن جب بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا جتنی یونیورسٹیاں جتنے کالجز جتنے اسکول جتنی کتابیں وہ ساری کے ساری دشمنی دریاؤں میں بہادی مسلمانوں کے لیے اپنا وجود پر قرار رکھنا مشکل ہو گیا لیکن اسلام پھر زندہ ہوا مسلمان تھوڑی تمیز سے بیٹھتا ہے جوش ہے اس کے اندر غیرت ہے بھئی دوبارہ بحال کرنا ہے پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ ہمیں دی پانچ چھ سو سال تک زبردست ترکی میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے خلافت رہی ہے لیکن ہندوستان میں الگ تھی ہندوستان میں الگ تھی اور وہاں لیکن ہندوستان میں جمعہ کی نماز میں جو خطیب ہوا کرتا تھا وہ عثمانی خلیفہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا کیا مطلب یہاں الگ حکومت وہاں الگ خلافت لیکن دونوں کا آپس میں لنک کہ دشمن کے خلاف دونوں کیا ہیں متحد ہیں چالیس پینتالیس کنٹریز تھے جہاں ترکی نے حکومت کی ہے چالیس پینتالیس ممالک اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ فلسطین سے مٹی شوپر میں ڈال کے لے جائے زمین پہ خبضہ کرنا تو دور کی بات اس نے خلیفہ سے کہا تھا مجھے یہودیوں نے کہا تھا مسلمان خلیفہ سے کہ مجھے فلسطین میں جگہ چاہیے اس نے کہا جگہ تو دور کی بات مٹی شوپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا یہاں سے یہ بدماشی تھی مسلمانوں کی یہ روس امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو گریٹ ایمپائر جو اس عسیمین گزرے ہیں اس کی بھی واٹ لگی وہ کیسے لگی عربوں کو بغاوت پہ اقصا جا گیا کہ ایک عجمی حرم پہ حکومت کی ایسے کر رہا ہے بھئی یہ ترک تو بات میں مسلمان ہوئے ہیں تم تو سچی مچی کے مسلمان ہو اگر مجھے غصے کے خلاف بیان نہ کر رہا ہوتا ہے ابھی مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے میں مجبور ہوں اصل میں وہی کام سارے آج بھی ہو رہے ہیں مسلمان ہمیشہ مار کھاتا ہے جذباتی فیصلوں کی بیس پہ سیاست میں بھی جذباتی فیصلے ہر جگہ جذباتی فیصلے کوئی تحقیق نہیں ہے کوئی اٹھا کے کسی پہ الزام لگاتے بس چینل دیکھا اے آر وائی کیا کہہ رہا ہے جیو کیا کہہ رہا ہے سامہ کیا کہہ رہا ہے ایک دم گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں مخالف پر اور وہ چیزیں پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں کوئی تمیز سے بیٹھ کے کوئی تجزیہ کرے کوئی خاموش رہنا تو جانتے ہی نہیں ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بولتو مجھے نہیں پتا یہ نہیں ہے ہمارے ہاں مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے اس کو کس نے مارا میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کس نے مارا میرے پاس کوئی درائے نہیں ہے لیکن تجزیہ کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے مجھے نہیں بھی پتا میں ٹی وی دیکھ کے بتاؤں گا اس نے مارا ہے اس سے ملک میں انار کی پھیلتی ہے معصوم لوگوں پر الزامات لگتے ہیں ایک دم غیرت میں آنا ایک دم جذبات میں آنا الزامات لگانا تو ان چیزوں کا بڑا نقصان ہے گھر بھی میں آ رہا ہوں گھر کی طرح پہلے ریاستوں کی سفارے ہو جاؤں نا پھر گھروں کے حالات کے بیت تفسرہ پیش کروں گا انشاءاللہ تو خلافت عثمانیہ کے خلاف کس کو اکس آیا گیا عربوں کو کہ تم عرب ہو قرآن تمہاری زبان میں یہ ترکی عجمی لوگ یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں حالانکہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے مسلمانوں کا جب کوئی امیر ہو جہاں جس اس علاقے میں اس کی امارت ہے اس کے خلاف کسی بھی بیس پہ آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں عربوں کو بغاوت پہ اکسانے پہ انگریز کامیاب ہو گیا نتیجہ کیا نکلا ترکی خلافت کی بھی ایسی کی تیسی ہو اتنا سا رہ گیا ترکی اور کتنے سارے ملکوں میں تقسیم کر دیا صرف ایک عرب کے کتنے ممالک ہیں عرض حجاز میں اتنی ریاستیں ہیں دبائی کے شیخ الگ ہو گئے مسخت کے شیخ صاحب الگ ہو گئے سوڈان کے الگ ہو گئے مصر کے الگ مصر تو خیر حجاز میں نہیں آتا لیکن جتنے عرب کنٹریز ہیں سب کا الگ الگ بادشاہ اب جب الگ الگ ہو گئے تو طاقت کیا ہو گئی ختم اب ظاہر ہے امریکہ کی پولیسی آپ کو ماننی پڑھیں گی نہیں مانتے تو وہ آپ کوئی متحد تو ہے نہیں کہ ایک بلوک ہو آپ کا تو الگ الگ ہوتے 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 ہندوستان کی بھی پھر حکومت کا بھی خاتمہ ہوا وہ بھی مسلمانوں کی غلطی تھی انگریز آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ تاریخ لمبی کہانی ہے بلاخر ہندوستان میں جو ہماری ہزار سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی جس میں برما بنگلہ دیش اور پاکستان پورا کتنا سٹرانگ کنٹری ہوتا آجیے آپ اندازہ لگاؤ اس کی بھی ایسی کی دیسی ہو